سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے عمر کیا کر رہے ہو عمر پر چوری کا الزام اگر کوئی جلتے انگاروں پر کھڑا ہو کر بھی یہ بات کہے گا تو میں یقین نہیں کروں یقین میں نے بھی نہیں کیا رابی کی بات پر آئی اور اس سے بتا دیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بھی کوئی بات نہیں سنو ام ساری گوھر اگر آئندہ تم نے میرے بیٹے پر الزام لگایا تو میں ہر کس معاف بھی کروں گی چلو بس باتیں بن فوراں سو جاؤ چلو شوش بس آنکھیں بن سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جداییو جو کچھ بھی ہوا ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تم گوھر سے معافی مانگ لو موسیقی بیٹے پر آئی موسیقی چہانکیر موسیقی 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 آج عمر کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آ گیا تھا موسیقی میں جانتی ہوں آج میں بہت بولی بہت چیخی موسیقی 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 رابی عمر کافی ڈسٹرک تھا اسے سلانے میں ٹائم لگ گیا تم کمرے میں آجو موسیقی 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 آرے بیٹا میں تو پودی آرہی تھی تم کیوں لے آئیں پس ایسی آپ سے بیٹھ کر بات کرنے کا دن چاہرہ تھا ناشتہ بھی تیار نہیں تھا تو میں نے سوچا چاہی لے آؤں آپ کے لئے امار کو بھیج کر دھوڑی در سو جایا کرو ہاں ویسید میں اکثر سو جاتی ہوں پتہ نہیں نہیں کل رات عجیب سی بیچینی پریشانی سے تھی مجھے تبیت تو ٹھیک ہے نگوانی زی زی میں بلکل ٹھیک میں ناشتہ لگ باتی ہوں آپ لوگ کے لئے نائلہ لگا دے گی تم بیٹھو میرا خیل میں جہانگیر آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میں خود جا کے ناشتہ لگ بات کرنا چاہتے ہیں رابی نے یہ ٹھیک شاید تب یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے امی رات بر ٹھیک سے سو ہی نہیں کیوں ایسی بات کی کہ خود اپنے لئے مسئلہ کھڑا کر لی اگر رابی کی بات ٹھیک ثابت ہو جاتی شاید مجھے اور آپ کو پہ اتراز نہ ہوتا سچ ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ تو آپ کا اور میرا خیال ہے نا امی اس کا مطلب تم نے رابی کی باتوں پر یقین کر لیا لیکن بات رابی پر یقین کرنے کی نہیں ہے بات بچے کی ہے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا میرے سکول میں میرا ایک دوست ہوتا تھا اس نے میرا پینسل باکس چوری کر لیا چھپا لیا تھا میں نے اس سے بہت دفعہ پوچھا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا کہ اس نے چھپائے بعد میں ٹیچر نے اس کے بیگ میں سے نکال کر مجھے دیا حالانکہ وہ بہت امیر فیملی سے تھا اس سے میرے پینسل باکس کی ضرورت نہیں تھی لیکن کبھی کبھی بچے بلکل عجیب سی حرکتیں کر جاتے ہیں اب وہاں وہ کس محول میں ہے کیا کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا وہ اور اسے توجہ دیتی ہے یا نہیں دیتی نہیں جانتے ہیں ہر بات میں تمہارے دل میں گوھر کے لیے شکایت ہوتی ہے تو نہیں کروں امیر کتنی دفعہ تو سمجھا ہے بھول جاؤ پرانی باتوں کو ٹھیک ہے مائندہ آپ سے گوھر کے بارے میں بات نہیں کروں گا لیکن ہم قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ عمر نے یہ حرکت نہیں کی ہوگی آپ کو اور مجھے ہم دونوں کو عمر کا بہت خیال رکھنا ہے خاص طور پر آپ کو ہمیں اس اچھا انسان بنانا ہے نا ممی ناشتہ لگا گیا ہے بیگم صاحب آپ دونوں کو بلا رہی ہے چلو ممارے اور امی پلیز اب آپ کو ہر سے جا کر یہ بات پت کر دیچے گا موسیقی 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 جہاں گئے ہو سکے تو آج عمر کو اسکول سے پک کر لی جائے گا آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو جائے گا میرا سکیجول بہت ٹائٹ ہے آج ٹائم ملا تو دیکھ لوں چہے حسن بتا رہا کہ تمہاری طویعت خراب ہے نایا آج الکیسی تھک ہے فضول میں پریشان ہو رہا ہے پریشان نہیں ہوتا آپ نے اس کا چہرہ دیکھیں دن دن چہرہ کم اور ڈاہ سکل زیادہ ہوتے ہیں تو اگہ حسن میری نین پوری نہیں ہوتا سوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا نہیں بہلا اپنے نین پوری کرو اپنا خیال رکھو نہیں خیال تو میں بھی رکھ لوں لیکن یہ سندھی کہاں ہے ستایتیں لگا لو میتا بات سنو دوسرا چاہے جتنی مرضی توجہ دے لیکن جب تک تم خود اپنا خیال ہی رکھو گی نا کوئی فائدہ نہیں اس لئے خود ہی دیکھنا ہے اپنے آپ کو میں سعید سے کہتی ہوں کہ ناشتہ یہیں لے آئے اور حسن میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نا ہم تینوں ذرا گوھر کو ملنے چلے جائیں نہیں باگر تبہ ٹھیک نہیں ہے میں تو نہیں جا سکوں گا آپ اککام کریں بھائی کو لے جائیں کیسی باتیں گے اور آبی کی وجہ سے بھائی کیسے وہاں جا سکتا ہے چلیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ چلو ٹھیک ہے کسی اور دن چلے چلیں گے ابھی تم اس کا خیال رکھو اس کی طبیعت چھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو مارام کریں تم کیوں مارام سے بیٹھ گئے جاؤ جا کے آفس کے لئے تجھے آج میری آفس کی چھٹی ہے کیونکہ مجھے گھر رہ کر اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے چھٹی کرنے کا اچھا بہان ہے بہانا نہیں میں سیدیش کہہ رہا ہوں اپنا خیال رکھو بلکہ ایک کام کریں ڈاکٹر پواسٹ نہیں حسن میرا پوائنٹمنٹ کل کا ہے اس تو بیسے بھی میری بیو کو نمبر نہیں ہے دیکھا 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 آگیا نا ساتھ زبان پر میری امت نہیں ہو رہی آج بہانا کبھی کبھار ہو جاتی ہے سستی یہ سستی نہیں ویقنیس ہے بہانا حسن اچھا چھٹی میں پورے دن کھاتی پیتی رہوں گی اپنا بہت خیال رکھوں گی تم اپس کے لئے تیار ہو جائے بھائی ہمیشہ تمہارے وجہ سے لیٹوں گے بھائی آلڈی چاہ جو گیا ہے بھائی آلڈی چاہ جو گیا ہے میں ٹھیک ہا کر رہا ہوں جاؤ تیار ہو پکہ ہاں پکہ میں بڑی کوئی کیا ہوں ہاں پکہ میں بڑی کوئی کیا ہوں صاحب چلے گئے جی ہاں جہانگیر تو ابھی ابھی چلے گئے کہہ رہے تھے کہ میٹنگ سے فری ہو کر کال کریں گے اور ہاں ڈرائیبر کو مطبیجوانا کہہ رہے تھے باپسی کے عمر کو فوت پک کرتے ہوئے آئیں گے بی بی آپ کو ناشتے ہوئے آئیں گے آپ اگر اجازت دے تو میں آج تھوڑ دیر کے لیے اپنی امی کی طرف چلی جاؤں بیٹا ضرور جاؤ اجازت نہ مانگا کر بس بتا دیا کرو جی بیٹا نسرین کام سے ملنے کا دل نہیں جاتا کیا کوئی نارازگی ہو گئی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے تو پہلے بھی انہیں کہا تھا آج پھر ان کو کہتا ہوں آمین میں شاید بزار بھی جاؤں اگر کچھ مانگوانا ہے تو ہم بتا دیشی نہیں بیٹا کچھ نہیں مانگوانا اور گوھر تم تو ہر وقت اس قدر جولری پہنکے رکھتی تھی میچنگ کی کڑے ضرور ہوتے تھے تمہارے ہاتھوں میں کیا ہوگی ہے تمہیں سمی اب دل نہیں چاہتا بیٹا دل کو مار لوگی تو خود کو مار لوگی بیٹا اچھی سے جولری پہنکے جاؤں ماں کی گھر جاتے تو تیار ہوکے جاتے ہیں ماں کی دل کچھ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں عمر کے اسکول سے آنے سے پہلے واپس آ جاؤں گی ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے امنی وہ رابی کل کی بات پر مجھ سے کچھ شرمندہ ہے نظریں چھرا رہی تھی مجھ سے آپ کوئی بات مت کیجئے گا بس ایسے رہے گا جاؤں سب کچھ نہ اور پہل ہے ٹھیک 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 ہے ہاں جہانگیر تو ابھی ابھی چلے گئے کہہ رہے تھے کہ میٹنز سے فری ہو کر کال کریں گے اور ہاں ڈرائیور کو مت بجوانا کہہ رہے تھے باپسی کو امر کو خود پک کرتے ہوئے آئیں گے عمر کے لیے ایک لفظ نہیں سنوں گا رابی خاموش ہو جاؤ آج آپ ابھی تک آفیس نہیں گئے رابی کے طب یہ ٹھیک نہیں ہے میں یہی رکوں گا میں اس کا خیال رکھ لوگی آپ نے بتایا تھا آج آپ کا شیڈیول تو بہت مصروف ہے میں آئی رہیتی بی بی یہ کیا آپ نے ناشتہ نہیں کیا دل نے چاہ رہا میرا ناشتے کا کچھ اور بنا دو بس کافی پھیوں گے جی بی بی اتمنان رکھو رابی زندگی اب ایسی ہی گز رہی روز تم مجھے دیکھو گی اور میں تمہیں موسیقی میں بس آپ کو ہی دکھانے آرہی کیا ماشااللہ 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 بیٹا باہر جائے کرو تو ستکا اتار دیا کرو زندگی خدا حافظ خدا حافظ موسیقی بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے موسیقی 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 بیٹا کل جو کچھ بھی ہوا ہے موسیقی یہ کیا تمہیں تو بہت دیز بخار ہے تم بھی حد کرتی ہو چلو آرام کرو کمرے میں موسیقی موسیقی آؤ اندر آؤ موسیقی جی سر میں نے انہیں ساری کنڈیشن بتا دی ہے راشد صاحب ایمیل آ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا آپ سے ٹھیک ہے صاحب اوکے اپنی پروپرٹی عمر کے نام کی ہے عمر کے لئے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے پارٹنرشپ تم نے کینسل کی پیسے لینے سے بھی انکار کر دی اور ادھار تو میں کسی کا رکھتا نہیں اور احسان میں کسی کا لیتا نہیں میں بھانجا کے نام کی ہے نا تو اپنی بہن کے ہاتھ میں لے جا کر رکھو اس میں ایک سپنے کروں گا موسیقی ہلو جی امی بیٹا تو میٹنگ میں تو نہیں ہو اس وقت ہے نہیں امی آپ بتائیں سب خیریت تو ہے نا رابو راوی کو بہت تیز بخار ہے اگر تو کاری بھیج دو تو میں اسے ڈاکٹر کی پاس لے جاؤ امی میں خود آتا ہوں پس دیس منٹ میں پہنچ جاؤں گا آپ فکر نہ کریں بافیس موسیقی 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 اچھا تمہیں کچھ چاہیے لاکر دوں بھوک تو نہیں لگ رہی نہیں مجھے کہیں باہر جانا ہے توی فریش ہوا میں آؤ چلی جاؤ گی تو چلو ٹھیک ہے حمد کرو مجھے کہیں باہر جانا ہے تمہیں اس طرح سجے بنے دے کر دل بہت خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ امی یہاں رہ کر ایک کے بعد ایک پریشانی میں میں اپنا ہلیا ہی ٹھیک کرنا پھول گئی ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہو جن حالات میں تم یہاں سے گئی تھی دوبارہ ملنے بھی آئیں تو پھر بھی تمہیں دیکھ کر دل بہت دکھی ہو گیا پر یہ سب ہوا اس رابی کی وجہ سے یہاں سے اس مصیبت کو میں نے نکالا تو وہ مصیبت وہاں جا کر میرے سر پہ بیٹھ گئی ہاں وہ تمہارے سر پر بیٹھ کر عیش کرتی رہے اور تم گھڑ گھڑ کر مرتی رہو بیٹا یہ کبھی مت ہونے دینا ایسا تو اب آنٹی اور جہانگیر بھی نہیں ہونے دیں گے اچھا جہانگیر تمہارے طرف متوجہ ہوا کچھ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں حسن اور فروا کہاں ہیں ہاں ہاں بلکل ٹھیک 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 ہیں دونوں حسن صبح آفیس چلا جاتا ہے اور فروا سارا دین اپنے کمرے میں رہتی ہے صحیح 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 اسلام علیکم فالیکم اسلام ابھی میں امی سے تمہارے ہی پوچھ رہی تھی بتا رہی تھی کہ کوئی خوش خبری ہے مبارک بات نہیں دیں گی ہمارے گھر میں چھوٹے بڑوں کے پاس آتے ہیں سلام کرنے خوش خبری سنانے پھر جا کر انہیں دعائیں ملتی ہیں ہو جی تو نہ آنٹی نے بولا جانے کو نہ حسن نے تو چلو بیٹا کوئی بات نہیں شام کو جب حسن آفیس سے واپس آئے گا نا تو مٹھائی لے کر تم دونوں ان کے گھر چلے جانا ہاں حسن میں آنٹی آج اپوائنمنٹ ہے نا ڈاکٹر کے ساتھ اور پھر حسن اور میں بہر دینر کرنے چاہیں گے تو ٹائم ملا تو چکر لگا لیں گے ہم چی میڈو ہاں ٹرائی کنیر اسی کپڑے آگے جی تو روم میں لیا لگے اچھا آپ کی چلو بیٹا جانے تو کوئی بات نہیں کیسے چھوڑ دوں حد کرتی ہیں آپ اتنی بیزت ہی کر کے گئی ہے وہ میری ٹائم ملا تو آ جاؤں گی امی آپ کو فوراں چاہیے تھا کہ حسن کو کہتی گی میرے پاس آئے سے لے کر ایرو بیٹا میری تو یہی کوشش ہوتی ہے امی آپ نے اسے بہت سر پر چڑھایا گا یاد رکھئے گا ایک دن آپ اچھتائیں گی پھر آپ کو گھر کی باتیں یادائیں گی کیوں بیٹا ہمت کرو امی آپ کی طبیت کچھ بھی ان ٹھیک نہیں ہے میں نے اٹھا جا رہا ہے رابی تمہارے ڈاکٹر پر جانا بہت ضروری ہے دیکھو جانگیر تمہیں لینے آیا ہے بیٹا آپ کیوں آگئے آفیس سے تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے اس لیے روائے کھاؤں گی ہو جاؤں گی ٹھیک جانگیر لے کے جاؤں سے ٹھیک ہے امی آپ نائلہ سے کہیں گاڑی میں پانی کی بوٹل رکھیں تو لے کر آٹھوں سے ٹھیک ہے میں پانی رکھواتی ہوں چلو ٹھو چلے حمد سے کام لو اس طرح پہتھیر ہوگی نا تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی یار تمہیں پیتا ہے اس نے خود کہا ہے کہ وہ سوچے گی اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ وہ رازی ہے کریٹ تو میں آج ہی بات کر لیتیوں ان سے نہیں نہیں آج مت کرو تمہیں تو پتا ہے وہ آلریڈی بہت ڈسٹرب ہے اس نے شازیب کی کال تک رسیب نہیں کی کیوں یار تمہیں تو پتا ہی ہے اس نے جوب سے ریزائن دے دیا تھا اور جب تک اسے کوئی نیو جوب نہیں ملے گی وہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں ہوگی ہو ییس کیا ہوا تم جلدی سے حفشا کی سی وی فورورٹ کرو مجھے تم کیا کروگی میں ساکیب بھائی کو فورورٹ کروں گی اس طرح تو دونوں ملیں گے ساتھ کام کریں گے پھر ہمیشہ ساتھ ساتھ ٹھیک ہے دن آجھ سنو شاہزیب کو بتا دے نا میں آج ڈینر پر نہیں آؤں گی کیوں تم کیوں نہیں آؤں گی میرا ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے شام کو تو سوچنے ہو ڈینر ہزن کے ساتھ ہی کرنا چھنو ٹھیک ہے میں بتا دوں گی انا بہت خیال رکھنا موسیقی 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 رابی میں جانتا ہوں تم بری لڑکی نہیں ہو لیکن کبھی کبھی سیچوئیشن اتنی بری ہو جاتی ہے کہ ہم ہنڈل نہیں کر پاتے مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم کسی کے خلاف کچھ پلان کرنے والی لڑکی نہیں ہوگی دیکھو رونا مد رابی پلیس مجھے ویسی بہت دکھ ہو رہا اور اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا آفیس جانے سے پہلے تم سے بات کر لیتا تو سیدھا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا جو آنسو اور تکلیفیں میرے نصیب میں لکھی ہیں وہ تو مجھے ملیں گی نا تمہارے نصیب میں صرف خوشیہ ہیں تمہیں انہیں سمیٹنا ہے بس کل جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے بہت دکھ ہے کچھ باتیں ہیں جو میں تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں رابی اب تم اس طرح روگی اتنا سٹریس لوگی تو بخار کیسے ہوتا رہا پلیس نائلا نائلا آو رابی دیکھو میڈیسن ٹائم پر لوگی نا تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی بس ریسٹ کرنا ہے بچاری نائبی کو تو خود پتا لیتا وہ تو میں نے ہاتھ لگایا تو پتا چلا کتنا تیز بخار میرے جھانگیر کو بلوا لیا تھا فون پہ کے دیکھو میڈیسر آو سے کیا کہا ڈاکٹر مجھنی امی بس وہ ڈریپ میں انجیکشن لگایا اور کچھ میڈیسن دییا تو کوئی وجہ دو بتائی ہوگی تنی تیز بخار کی کچھ نہیں ہے بس وائرل ہے مامل صاحب چلو دوا کھاؤ گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی نائلا بتا رہی تھی کس صبح سے اس نے کچھ مکایا میں پہلے کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں کھلا کے پھر دوا کھلا جی بھائی آپ آفیس سریج ہیں آنٹی ہے میرے باس تو میرے اس حالت میں چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا میں نے کوئی جھوٹ نہیں کہاتا چھانگی رابی میں کوئی اس وقت کوئی اور بات نہیں خامخہ اپنے ذہن پر زور مت دو ریلیکس رہو میری خاتر موسیقی تمہاری موسیقی موسیقی نائی کٹ کٹ نہیں کھیاتی گا ہاں یاد مجھے پتا ہے اچھے کام کرو میں تمہیں پیسے کر دوں گا ٹھیک ہے بائی موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فروہ ٹھیک تم اس وقت کیسے آگئے تم یہاں کیا کر رہی ہو طبیت خراب ہے تمہاری امی سمجھے کہ تم روم میں ریش کر رہی ہو اور تم یہاں بیٹھی ہو حسن میں تھک گئی ہوں روم میں لیٹے لیٹ چیز اب ہاں نہیں لیٹ سکتی وہاں سبت کیسی ہے میں بلکل چھیک ہوں سونے کی ہاں دو تین گھنٹے آرام سے سو گئی لگ رہے شکر تم باتاو تم کیسے جلدی آجے آفیس میں لنچ ٹائم ہوا میں نے سوچا کہ گھر جا کر بیگن کے ساتھ لنچ کیا جائے آرے واہ کیا دھوڑ لگائی ہے آنے چانے میں اتنا ٹائم کیوں ویسٹ کیا جانا کیسا اب پورا دے میں تمہارے ساتھ ہوں اٹھا یہ دیکھو کیا علایاں ہوں تمہاری سینل اس کیوٹیفل مجھے پتا تھا تمہیں مہا پسند آئے گا پھر یہ کس خوشی میں کیا مطلب کس خوشی میں میرا دل چاہا لیایا دل چاہا یا شرمندہ تھے اپنے روئیے بھی جس کی وجہ سے میرا دل دکھا ہم شرمندہ ہوں ٹھیک سمجھیں مہندر پلیز کبھی ایسا مطلب ہوں چھا ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا ایسا تم یہ بتاؤ کیا کیا سارا دن کچھ نہیں آیا آپ ہی آرام کیا اور ہاں آپ ہی آئی تھی کچھ کہا تو نہیں آپ ہی نے شاید کچھ کہنا ضرور چاہ رہی تھی لیکن میں نے ان سے اتنی بات ہی نہیں کی ٹھیک ہے آپ ایسی کوئی بھی بات کر نا جیسے تمہیں تینچن ہو اب نا تھکن ہے اور نا تینچن جس سب بتا ہے سب بتا ہے ہاں ٹھیک ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ جب ہم پہلی بار ملے دے تو تمہیں کس کلل کی کپڑے بائیں گے اب کچھ گرین ہی تھا شاید شاید ایسا ہی گرین تھا ہم بہت اچھی لگتی اس کپڑے محسوم سی پیاری سی محسوم 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 سب بتا ہے ہاں بلکل محسوم اگر تابت اتنی ہی ٹھیک ہے تو پھر آج ہی ہم جارے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور مہی سے دینر اچھا ٹھیک ہے پر میرے فیوری ریسوان اچھا ٹھیک ہے اب سے تمہاری پسند پسند محسوم 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 ٹھیک ہے محسوم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امار ہاں ماما بابا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ریموٹ کنٹرول کار دلائیں گے ہاں انہوں نے نا مجھے پرومیس کیا تھا تو ایسا کرو بابا بھی گھر پہ ہے جاؤ ان کے پاس اور ان کو بولو کہ تمہیں بزار لے جاؤ اور کار دلا دے کل اوفیس چلے گے تو بھول جائیں گے اپنا پرومیس بابا اپنا پرومیس ہمیشہ پورا کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتا ہے ارے آج بابا گھر پر ہے نا جاؤ لے کر نکل جاؤ انہیں آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہی ہیں جو کہتی ہوں فوراں مان لیا کرو جاؤ بابا کو لے کر جاؤ دادی کہہ رہی تھی چھوٹی مممہ کی طبیت خراب ہے تو شور بھی مت پچانا اور تنگی نہیں کرنا وہ سب ڈرامے کر رہی ہے شور مت پچانا ابھی جاؤ بابا کے پاس اور نرمی اور پیار سے ان سے بات کرو اور ان کو کہو کہ تمہیں ابھی لے جائیں باہر اور ریموٹ کنٹرول گاڑی درمائیں چاو 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 بابا ہے کہاں نیچے چاو چاو موسیقی سویا ہے نسیبہ ربا ایسی ہے جدائی بے موسیقی 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 موسیقی